روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان شانِ رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قلو من طیبات ما رزقناكم صدق اللہ لذین وصدق رسولہن نبی کریم ناظرین اکرام اعوی ایکیو ٹی وی پر آپ پرگرم دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان جو رمضان المبارک کی ان خوبصورت سعاتوں میں روزانہ میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے اس پرگرم میں ہم روزانہ پاکستان میں مختلف اولیاء اللہ جو اقابر اولیاء اللہ ہیں ان کے مزارات پر حاضر ہو کے ان کی تعلیمات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو آپ روزانہ مختلف اڑے اقابر اولیاء اللہ کے مزارات کی ایہا وی ایکیو ٹی وی کے ذریعے زیارت کرتے ہیں اس خوبصورت ماہ مبارک میں اور دوسرا ان کا نام تو آپ سنتے ہیں ان کی قرامات تو آپ سنتے ہیں ایہا وی ایکیو ٹی وی کا اس پرگرم کا مقصد یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ کی تعلیمات جو انہوں نے ساری زندگی کیا اور ہمیں بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیسے ہوا جا سکتا ہے وہ تعلیمات آپ تک پہنچائی جائیں ناظرین اکرام آج جس شخصیت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں یہ سید الاولیاء ہیں اولیاء کے سرتاج ہیں اللہ اکبر یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان جن کی تعریف کرتے ہوئے الفاظ کے معاملے میں اپنے آپ کو غریب تصور کرتا ہے مجھے تعرف کروانے کی ضرورت بھی نہیں مجھے یقین ہے کہ یہ مبارک جگمگاتہ گمبد ان کا دیکھ کر یہ مبارک روزہ ان کا دیکھ کر آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس دربار گوھر بار میں موجود ہیں الحمدللہ اس وقت ہم سید الاولیاء حیرت بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار میں پاک پتن شریف میں موجود ہیں اور الحمدللہ جہاں آپ زیارت کر رہے ہیں کہ حضرت والا کا گمبد جگمگا رہا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ مزار اقتص ہے حضرت بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وہیں آپ میرے ساتھ تشریف فرما دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے آپ کے روحانی فیضان کے وارث حضرت قبلہ صحابزادہ دیوان احمد مسعود چشتی صحاب مدد اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہیں حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے حد رحمتوں سے نوازے حضرت میں آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے تشریف رکھنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین اکرام اس پرگرم کو آپ کے آگے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان اولیاء اللہ کے قرامات بھی سنتے ہیں ان کا اسم گرامی بھی سنتے ہیں ان کے فضائل بھی سنتے رہتے ہیں ان رمضان مبارک کی پرنور سعاتوں میں آپ جہاں ان کے مبارک کی زیارت کریں آپ ان کی زندگی سے وہ پیغام سنیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی پسندیدہ امتی بننے کے لیے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیا تعلیمات ارشاد فرمائیں آج بھی ہم نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہو کے ان کی تعلیمات کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے ناظرین اکرام سب سے پہلے جس بات پہ میں نے آپ سے حضرت کی سیرت طیبہ سے جس پہلو پہ آپ کے آگے روشنی ڈالنی ہے سب سے پہلے اس پہ میں قرآن قریم کی آیت سے شروع کرنا چاہوں گا اللہ کریم نے قرآن قریم میں ارشاد فرمایا جو آیت میں نے قدبہ میں تلاوت کی کہ اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا پاکیزہ انداز سے اس کو کھاؤ اے ایمان والو اپنے رزق کو پاکیزہ بناو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ناظرین اکرام اللہ کریم نے قرآن قریم میں واضح فرما دیا حضور علیہ السلام کی کئی حدیث سے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کریم نے انسان کا مقسوم لکھ ڈالا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مقسوم عطا فرمانا ہے پوری زندگی میں اس کو جو رزق ملنا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقسوم ہر ایک کے لیے لکھ چکا ہے اب اللہ کریم نے ہمیں حکم فرمایا ہے تم نے اس کو حاصل کرنا ہے مقسوم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اب حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑا ہے اگر انسان چاہے محنت کر کے تجارت کر کے ہاتھ سے کام کر کے کاروبار کر کے کسی جوب کر کے کسی بھی اعتبار سے محنت کر کے حلال ذریعے سے اس کو حاصل کرتا ہے یا رزق حرام کی طرف جاتا ہے حرام ذرائع سے اس کو حاصل کرتا ہے رزق وہی ہے آپ حلال ذریعے سے بھی حاصل کریں گے تو آپ کو رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے اور اگر آپ حرام ذرائع بھی اپنائیں گے تو رزق آپ کا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے بس فرق یہ ہے کہ آپ کو حاصل کرنے کے انداز کے اوپر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حاصل کرنے کے انداز کا فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے یہ بات بات ذہن میں بٹھا لیجئے رزق جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے لکھا ہے اس سے ایک دانہ بھی کوئی بڑھا نہیں سکتا اور ایک دانہ بھی کوئی کم نہیں کر سکتا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے کہ آپ رخصت کی راہ آسانی کی راہ اپنا کے حرام طریقے سے اس کو حاصل کرتے ہیں یا آپ حلال ذریعے سے جا کے مشکت کر کے محنت کر کے کوشش کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں اللہ اکبر یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑا ہے اور اللہ قریم نے ہمیں حکم فرمایا ہے حضور علیہ السلام کے حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اے انسان حلال ذریعے سے اپنے رزق کو حاصل کرو ایک اور یہاں پر ناظرین بات ذہن میں رکھ لیجئے گا بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی بندش کا تصور بندش کے تصور کے اوپر سوال کرتے ہیں بندش کے تصور کے اوپر یقین رکھنا یہ قطعن شرن جائز نہیں ہے یہ کہنا کہ بھئی فلانے میرے رزق پہ بندش کرا دی یا کسی کے رزق پہ بندش ہو گئی ہے یہ عقیدہ رکھنا ہی شریعت کے بالکل خلاف ہے اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو فیصلہ دینے کا فرما چکا ہے رزق دینے کا سلطلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا اب بندش کا کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے اور کیا کوئی انسان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں رکاوٹ بن کے اس کو روک سکے یہ عقیدہ رکھنا قطعن شریعت کی مناسب نہیں ہے شریعت کے خلاف ہے شریعت کے ہمانگ نہیں ہے بندش کا تصور کوئی ہے ہی نہیں رزق میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق اطاف فرمانا چاہتا ہے تو کسی انسان میں یہ جسارت نہیں ہے کہ اس رزق کو روک سکے ہمیں اللہ قریم نے جو حکم فرمایا ہمیں اس پہ توجہ دینی ہے کہ اس رزق کو پاک اور حلال ذریعے سے کمانا ہے یہ تلقین فرمائی حضرت بابا فرید مسعود گنشک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت بابا صاحب کا قول ہے حضرت بابا صاحب ارشاد فرماتے ہیں اے انسان اپنے رزق کے بارے میں غم مت کر کیونکہ تجھے جو اللہ تعالیٰ نے رزق اطاف فرمانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تیرے رزق کو لکھ دے چکا ہے تو اللہ کے کاموں میں مصروف رہ حلال ذریعے سے رزق کے لیے کوشش ضرور کر حلال ذریعے سے اس کو کمانے کے لیے محنت ضرور کر لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ کہیں وہ تمہاری محنت تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے تم اللہ کے کاموں میں مصروف رہو کیونکہ تمہارا مقسوم جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جب تک وہ تمہیں مل نہیں جاتا تمہیں موت نہیں آسکتی یہ توجہ رکھو کہ کہیں بھی رزق کمانے کی محنت یا کاروبار کی حوث یا دنیا کا مال کمانے کا جو رستہ ہے اس میں تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ آپ فرماتے ہیں کہ رزق دینے کا فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے رزق دینے ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے تم نے اس کے لیے حلال ذریعے سے کوشش کرنی ہے تم اپنی ذمہ داری پر غور کرو جو تم نے حقوق اللہ ادا کرنے ہیں جو تم نے حقوق العباد ادا کرنے ہیں تمہاری ذمہ داری جن کی ہے تم اس چیز پر زیادہ توجہ دو کہ تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے تم نے اللہ کو سجدے کرنے ہیں تم نے مخلوق خدا کا بھلا کرنا ہے تم نے اپنے گھر والوں کا خیال لکھنا ہے جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے تمہیں زیادہ فکر ان کی ہونی چاہیے رزق کی فکر یہ اللہ کی ہے رزق کا فیصلہ یہ اللہ کا ہے یہ ذمہ داری اللہ کی ہے تم اپنا کام کرو رزق کے لئے حلال ذرائع سے کوشش کرو باقی رزق عطا فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے حضرت خاجہ خاجگان حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رزق کے ساتھ دل لگا لے جو رزق کے ساتھ دل لگا لے لیکن رزاق کو بھول جائے آپ فرماتے ہیں اصحاب طریقت میں اسے بددیانت کہا جاتا ہے جو رزق کی طرف تو توجہ لگا لے اس کی ساری توجہ جو ہے وہ مال پہ ہو اس کی ساری توجہ جو ہے وہ دنیا کے رقم پہ ہو دنیا کی مال پہ اوپر ہو اور دنیا کے جو ہے وہ رزق کے اوپر ہو لیکن رزاق سے اس کا تصور ہٹ جائے دینے والے سے اس کا تصور ہٹ جائے یعنی اس کو یہ خیال نہ ہو کہ دینے والا کون ہے اور اگر رزق مل بھی جائے تو وہ بس اپنے مال کی حوص میں ہی مبتلا رہے اثر رزاق عزوجل جو دینے والا ہے اس کو بھول جائے آپ فرماتے ہیں اصحاب طریقت میں اسے بددیانت کہا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے رزق عطا فرمانے پر اللہ تعالیٰ کے آگے شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا حلال ذرائع سے کوشش کرو لیکن توجہ رزاق کی طرف رکھو جیسا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ نعمت کے ملنے پر نعمت کی طرف بعد میں دیکھو پہلے نعمت عطا کرنے والے کی طرف دیکھو نعمت عطا کرنے والے کی طرف توجہ کرو اسی طرح حضرت بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان کو اگر رزق مل رہا ہے تو رزق کی طرف ہی نہ گم ہو جائے اسی کے تصور میں نہ رہے بلکہ توجہ اپنی رزاق کی طرف رکھے اللہ اکبر حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور کی احادیث سے ہم نے یہ بات اخص کی ہے حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ رزق انسان کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے جہاں انسان چلا جائے گا رزق اس تک پہنچ جائے گا حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے اسی طرح انسان کو رزق تلاش کرتا ہے اس لئے تلاش رزق میں میانہ روی اختیار کرو تمہیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری آخرت میں کیا ہوگا تمہیں زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ کیا تم حقوق اللہ ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے تمہاری ساری توجہ رزق کی طرف ہوتی ہے حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ رزق کی طرف توجہ ضرور کرو رزق کی فکر ضرور کرو لیکن اس میں میانہ روی اختیار کرو کیونکہ اللہ نے جو تمہارا رزق دیا ہے رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح انسان کی موت انس کو تلاش کرتی ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب تعلیم ارشاد فرمائی حضرت بابا فرید ارشاد فرماتے ہیں تو طالب مولا بن حضرت بابا فرید کا خوبصورت کال ہے آپ فرماتے ہیں طالب مولا بنو دنیا ہزار آرزو سے تمہارے پیچھے بھاگے گی اور حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کا تصور ترک کر دیا اور صرف رزق کے پیچھے ہی بھاگتے رہے صرف دنیا کے مال کے پیچھے ہی بھاگتے رہے تو دنیا تمہیں اپنے پیچھے بھگائے گی ناظرین اکرام اس کال کو سمجھانے کے لیے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی حضرت بابا فرید کا مزار آپ کے سامنے جگمہ گا رہا ہے ناظرین اکرام انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی ہاں حلال ذرائع ضرور اپنائے لیکن دنیا کی پرواہ نہیں کی انہوں نے اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھی آج آپ دیکھ لیجے آج بھی بابا فرید کے دروازے پہ رزق ختم نہیں ہوا ان کو دنیا سے تشریف لے کے گئے قبر مبارک میں سینکڑوں سال گزر گئے ہیں آج بھی کوئی بڑے سے بڑے اہوان میں چلا جائے تو بھوکا واپس آ سکتا ہے لیکن کوئی یہ کہنے ہی سکتا کہ میں پاک پتن کی گلی سے گزرا اور مجھے کھانا نہیں ملا آج تک ان کے دروازے پہ رزق کا ڈھے لگا ہے انہوں نے دنیا کی طرف نہیں دیکھا یہ اللہ کی ذات میں فنا ہوئے انہوں نے اپنی توجہ اپنے خالق حقیقی اللہ اور اس کے ساتھ لگائی تو آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے بڑے بڑے سلطان دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ کو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی چوکٹ پہ جھکتی نظر آتی ہوں گی یہی وہ بابا صاحب کا قول ہے آپ نے اس کا راز بتا دیا آپ نے فرمایا تم رزق کی طرف ہی توجہ نہ کرو بلکہ تم طالب مولا بن جاؤ تم اللہ کے طالب بن جاؤ اگر تم اللہ کے طالب بن گئے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی اللہ اکبر حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پہ توقل کرتا ہے ناظرین لوگ کو سمجھ کے سننا اس پوائنٹ کو بڑا ضروری ہوگا حضرت بابا فرید فرماتے ہیں جو اللہ پہ توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عالم غیب سے رزق تا فرماتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی محروم نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی بھوکا نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو کسی اعتبار سے بھی محروم نہیں چھوڑے گا جو اللہ کی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عالم غیب سے رزق تا فرمائے گا ناظرین اکرام اس پہ حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے حضرت بابا فرید نے سب سے پہلے توقل کا یہاں درست دیا ہے کہ تم اللہ پہ توقل کرو تو دنیا تمہارے پیچھے ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے رکھتا فرمائے گا یعنی توقل سے یہ بات ضرور سمجھ لیتے گا توقل سے بعض حضرات یہ مانا لیتے ہیں کہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آرام سے گھر بیٹھ جو جو مقصوم ہے وہ مل جائے گا یعنی بہانہ ان کو محنت سے جی چورانا ہوتا ہے بہانہ توقل کا کرتے ہیں توقل کا بہانہ کر کے کہتے ہیں کبھی ہم نے محنت نہیں کرتی گھر والے بھوکے پڑ رہے ہوتے ہیں گھر میں پاکے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ کام چوری کرنا چاہتے ہیں اس لئے گھر بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو توقل ہیں ہمیں ہمارا رسک پہنچ جائے گا اس سے مراد توقل نہیں ہے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کے گھٹنے کو پہلے باندو اور پھر اس کا توقل پہ چھوڑو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے ظاہری اسباب کرو کوشش کرو تم اپنے حصے کی محنت کرو اور پھر ویصلہ اللہ پہ چھوڑ دو اب ناظرین آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ میں ایک طرف حضرت بابا فرید کا قول بیان کر رہا ہوں کہ جو توقل کرے اللہ اس کو غیب سے رسک دیتا ہے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ محنت کرنا بھی ضروری ہے کام کرنا بھی ضروری ہے تو غیب سے رسک کے مراد کیا ہے اس دقا پر توقل سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کو حرام مال مجسر آ رہا ہو رشوت لے کے بہت بڑی رقم آتی نظر آ رہی ہو سوت کے ذریعے بہت بڑی رقم آتی نظر آ رہی ہو کم تول کے رقم آتی نظر آ رہی ہو جھوٹ بیلٹ کے مال بیشتے ہوئے رقم آتی نظر آ رہی ہو یعنی حرام ذریعے سے مرقم آتی نظر آ رہی ہو وہ اس کو ترک کر دے میسر ہو آسانی سے رقم آ رہی ہو وہ اس کو ترک کر دے اور پھر توقل کرے کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر حرام چیز کو ترک کیا اللہ تعالی مجھے اس کے بدلے میں بہتر عطا فرمائے گا حضور علیہ السلام کرے جو توقل کا ارشاد ہے اور حیرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ عالم غیب سے اللہ توقل والے کو رزق عطا فرمائے گا اس سے مراد یہ ہے اس سے یہ مراد ہے کہ محنت کرنا تمہارا کام ہے کوشش کرنا تمہارا کام ہے دل لگا کے کام کرنا تمہارا کام ہے حرام سے بچنا تمہارا کام ہے حرام ذریعے کو ترک کر کے اللہ پہ توقل کرنا اگر کبھی حرام کا موقع ملنا ہے تم اللہ پہ توقل کرو اس کے قاطر حرام چھوڑو گے وہ بہتر عطا فرمائے گا تو اللہ تعالی تمہیں عالم غیب سے رزق عطا فرمائے گا اللہ اکبر حضرت ابابہ فرید رحمت اللہ علیہ نے یہ دعوتیں فقر دی کہ اگر اللہ کے طرف سے مدد چاہتے ہو تو اپنے مال کو پاک کر لو آج اگر کوئی ملک معیشت کے لیے روئے بالخصوص اگر کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ اپنی معاشری حالت کی طرف سے پریشان ہے تو یقیناً اس کو یہی مشورہ ہونا چاہیے کہ اپنے مال سے سود نکال دو اپنے نظام سے سود کو ہٹا کے سائٹ پہ کر دو اللہ تعالیٰ کی وہ مدد شامل حال ہوگی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے عالم غیب سے اللہ تعالیٰ کی مدد معیشت میں شامل ہو جائے گی اگر معاشرتی نظام میں سے حکومتی سطح پر تمام جگہوں سے اسلامی ملکوں سے سود کو نکال دیا جائے حضرت ابابہ فرید رحمت اللہ علیہ کے ناظرین اکرام اس قال پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا حضرت ابابہ فرید فرماتے ہیں کہ دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں حضرت ابابہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو مکمل طور پر جو دنیا کے پیچھے لگے ہیں دنیا دار ہیں صبح و شام بس دنیا کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو دنیا سے نفرت کرتے ہیں ہر وقت بس دنیا کی مضمت کا رہے ہوتے ہیں اور پھر میں نے ایسے دنیاوں کو دیکھا جو میان روی اختیار کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کی حوص نہیں کرتے دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کو دل دیئے نہیں بیٹھے دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہر وقت دنیا کے بیچے پاگل نہیں ہوتے آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک تیسرے بہتر ہیں تو ناظرین اکرام آج کے پروگرم کا پیغام حضرت بابا فرید مسعود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس سے یہ ہے کہ اپنے مال کو پاک بنا لیجئے رمضان کا مہینہ ہے اس رمضان کے مہینے میں نیت کیجئے کہ ہم نے حرام رزق سے بچنا ہے اور توقل کیجئے کہ اگر ہم نے حرام ذرائع چھوڑ دیئے دس روپے جاتے تو نظر آئیں گے لیکن توقل کیجئے کہ جس کے لیے چھوڑ رہے ہیں وہ وہاں سے عطا فرمائے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے رمضان المبارک کا مہینے میں مجھے امید ہے کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے یہ پرامین جو میں نے آپ کے آگے رکھے ان کے مزار اقدس سے آپ کے آگے بیان کیے آپ اس پر ضرور عمل کریں گے اور اپنے رزق کو پاک بنانا یقینی بنائیں گے ناظرین اکرام میں پرگرم کے آخر میں درخواست کرنا چاہوں گا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے روحانی فیضان کے وارث حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی نسل مبارک کے عظیم شہزادے حضرت قبلہ میرا تو ان سے ایک بھائیوں والا محبت کا تعلق ہے حضرت قبلہ صحاب زادہ پیر دیوان احمد مسعود صحاب مداز اللہ علیہ آپ سے کہ آپ پوری دنیا میں سننے والے ناظرین کو رمضان و مبارک کی ان پر نور سعاتوں میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کا کوئی درس ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قفت کو فرمائی قبلہ صاحب زادہ صاحب نے بابا زور کی یہی تعلیمات ہیں کہ آپ نے مخلوق خدا سے بیہت محبت اور پیار بھائی چارہ حسن اخلاق پیش کیا جس کی بنا پر آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں نی لاکھوں کی تعداد میں بابا زور کے مزار اقتصفل ظاہرین عقیدت مندان یہاں حاضری پیش کرتے ہیں بابا زور کے دور میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ لنگر چل رہا تھا آپ کے آستانہ شریف میں اور آپ کے لنگر کی یہ آپ کی زندہ کرامت تھی اور ایک خاص بات تھی کہ عام بھی آتے تھے لوگ خاص بھی آتے تھے غریب بھی آتا تھا امیر بھی آتا تھا تو ایک ہندو اچھوت آپ کے آستانے پہ آکے لنگر میں شامل ہو گیا تو آپ نے اسے یہ ارشاد فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ لنگر بیٹھ کے کھال ہوں تو اس نے آپ کا یہ اس نے اخلاق دیکھ کے کہ اتنے بڑے شیک ہو کے اور مجھے آپ نے حکم فرمایا کہ اور میرے سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ میں آپ سے آپ کے ساتھ لنگر میں شامل ہو جاؤں تو آپ کا یہ اس نے اخلاق دیکھ کے اس نے عمل دیکھ کے وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا رمضان المبارک کا نیک مہینہ ہے اس میں بہت سارے موقع آتے ہیں کہ آپ لوگوں سے محبت کریں بھائی چارہ کریں پیار دیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو دردر اسلام میں داخل ہوں گے اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا شانے رمزان شانے رمزان شانے رمزان